دوستو کہانی وہی سے کنٹینیو ہے کل رات کالنی ہاؤس میں ڈیل کا نئے لوگوں کے ساتھ جگڑا ہوا جس میں غلطی سے ایلس کو سٹیپ کیا گیا ایلچن اور فاطمہ ہمت کر کے اسے کرسٹی کے پاس لے آئے حالانکہ یہ رات کا سمیدہ اور راکشس باہر گھوم رہے تھے بوئٹ کو پتا تھا کہ اس کے خون میں کسی طرح کا پیراسائٹ ہے وہ اپنے بیٹے کو خون نہیں دے سکتا تھا باقی سب کو یقین نہیں تھا مگر جب بوئٹ باہر گیا اور اپنا خونے کا راکشس کو دیا وہ تڑپتے ہوئے وہاں مر گیا پہلی بار تھا جب اتنی سالوں میں کوئی راکشس مرا تھا ورنہ عام طور پر یہ راکشس انہی کا شکار کر دیتے یہ رات گزر گئی صبح ہوتی ہے تو فاطمہ بہت پریشان تھی اس بات سے کہ ایلس مردے مردے بچا اور دوسری بات وہ اپنا ایک سیکریٹ کرسٹی کو بتا دی ہے وہ یہ کہ فاطمہ پریگنٹ ہے حالانکہ اسے اس بات سے بہت خوش ہونا چاہیئے تھا مگر وہ کافی دھکی لگ رہی تھی اب ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ تو بعد میں ہم جانیں گے رات گزر گئی تھی کینی کرسٹی کے پاس آتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے کل رات بوئٹ نے جس راکشس کو مارا وہ وہی پر پڑھاتا حالانکہ دن کے سمیں یہ راکشس کبھی نظر نہیں آتے سبھی لوگ بہت حیران تھے خاص کر وہ لوگ جو یہاں کافی سمیں سے پسے ہیں وہ باہر آ دے اور اس راکشس کو دیکھنے لگے اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا شریر انسانی تھا مگر چہرہ نہیں سب سے بڑا سوالی ہے کہ آخر یہ چیزیں آئی کہاں سے یا یہ ہے کیا فاطمہ پوچھتی ہے کہ اب ہم اس کی لاش کے ساتھ کیا کرے کینی کہتا ہے کہ ہمیں یہ جلانی چاہیے بوائیڈ اس کی بات کاٹتا ہے کہتا ہے کہ نہیں ہم اسے اندر لے جائیں گے کینی اس بات کے حق میں بلکل نہیں تھا کرسٹی بھی کہتی ہے کہ بوائیڈ کی بات صحیح ہے ہمیں دیکھنا چاہیے اسے سٹیٹی کرنا چاہیے آخر یہ ہے کیا اندر سے یہ کیسے ہے اس سے ہمیں ان کی کمزوری بھی شاید معلوم ہو جائے یعنی بڑھک جاتا ہے کہ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے چونہ صحیح ہے یا نہیں اور تم لوگ اسے اندر لے جانے کی بات کر رہے ہو بوائیڈ کرسٹی سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا پیسلہ ہے تم کیا کرنا چاہتی ہو کرسٹی کہتی ہے کہ ہم اسے اندر لے جائیں گے باقی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا مگر کینی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس راکشس کو اندر لے جائے میری الیک شیٹ لینے جاتی ہے بوائیڈ ایلیس سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو بیٹا تم واپس کالنی ہاؤس جاؤ ایلیس رکنا چاہتا تھا مگر بوائیڈ اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہاں رہو گے تو بہت سے لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے اور ہم نہیں چاہتے باقی لوگوں کو اس راکشس کے بارے میں پتا چلے ایلیس اپنے پیتا کی بات مان لیتا ہے وہ اور فاطمہ واپس کالنی ہاؤس چلے جاتے ہیں کرسٹی بوائیڈ اور میری الوس لاش کو اندر لے جانے والے تھے مگر کینی کہتا ہے کہ رکو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اس بارے میں بات کرنی چاہیے کرسٹی غصہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا سمیں نہیں ہے شاید ہمیں دوبارہ ایسا موقع نہ ملے اس لیے کینی کی بات پر کوئی غور نہیں کرتا اور ایک کپڑے میں اس لاش کو اندر لے جایا جاتا ہے چلیے آگے جانیں گے کہ آخر اس چیز کو کولنے کے بعد ایسا کیا پتا چلتا ہے یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے کالنی ہاؤس پر یاد ہوگا آپ کو ڈونا کچھ کانا لیے کینی کے ہاں گئی دی جہاں جم کے پریبار نے بھی کانا جارز میں رکھنے کا کام کیا تھا اس رہاں ڈونا کالنی ہاؤس میں نہیں تھی اور ایلیس والا حادثہ بھی اسی رات ہوا آج وہ کالنی ہاؤس میں آ چکی تھی یہ جان کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ڈیل نے ایلیس کو سٹیپ کیا ڈیل کو اب ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا یہ بات ساب تھی کہ ڈیل نے ایلیس کو جان پوچھ کر سٹیپ نہیں کیا تھا مگر وہ نئے لوگوں سے بہت دنگ تھا وہ ان سے جگڑا کر رہا تھا ڈونا سے وہ کہتا ہے کہ میں ایلیس کو مارنا نہیں چاہتا تھا وہ ایک اچھا لڑکا ہے مگر مجھے نئے لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے مشکل حالات آ سکتے ہیں ڈونا اور ہمیں سخت پیسلے لینے ہوں گے ڈونا غصے میں کہتی ہے کہ ہاں دیکھ لیا میرے تم سخت حالات میں کیسے پیسلے لیتے ہو ڈیل پوچھتا ہے کہ کیا اب ہم جنگلی بن جائیں گے کیا ہمیں ایک دوسرے کو ہی مارنے لگ جائیں گے مجھے اس باکس میں مٹ ڈالنا جو بھی ہوا بس ایک غلطی تھی ایک حادثہ تا ڈونا زیادہ کچھ نہیں کہتی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے کمرے کے باہر ایک گھاٹ کری تھی جسے ڈونا کہتی ہے کہ نہ کوئی اندر جائے نہ باہر ڈونا کو ڈیل پر بھروسہ نہیں تھا اور شاید وہ جلدی اسے مار دے باہر آتے ہی انجلہ ڈونا سے پوچھتی ہے کہ اب آگے کیا تم اس آدمی کے ساتھ کیا کرنے والی ہو اس نے ہم سبی کو آدھی رات میں گھر سے نکالنے کی کوشش کی جس پر ڈونا اسے یقین دلاتی ہے کہ ہم سب سنبھال لیں گے اتنے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایلس واپس آ چکا ہے ڈونا اور باقی سب اسے لینے جاتے ہیں ایلس ان کا بہت ہی خاص ممبر ہے اس لئے سبی اسے پسند کرتے ہیں جم اور اس کا پریوار اب کینی کے ہاں رہتے ہیں سبی گھر میں تھے طبیعی تن کہتا ہے کہ میں وکٹر سے ملنا چاہتا ہوں جولی دو سے لے جانے والی تھی مگر جم کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتے ٹیبیتا کہتی ہے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو یہ بات سن کر جم کو اچھا نہیں لگتا وہ ٹیبیتا سے اکیلے میں بات کرتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے کہ تمہیں میری بات ماننی چاہیے میں ایک مانسکر روگی کے ساتھ اپنے نو سالہ بیٹے کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا مجھے اس پر کوئی بروسہ نہیں ٹیبیتا وکٹر کی عزت کرتی تھی کیونکہ گوباؤں میں جو ہوا تھا صرف وکٹر نے ہی ٹیبیتا کی جان بچائی تھی بلکہ صرف ٹیبیتا کی ہی نہیں بلکہ جھولی کی بھی جب کولنی ہاؤس پر راکشسوں کا حملہ ہوا تھا خیر ٹیبیتا کا نظریہ لگتا اور جم کا الگ جم اپنے بچوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہتا تھا ٹیبیتا کہتی ہے کہ ہم انہیں گھر میں قید نہیں رکھ سکتے جم کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ریڈیو پر ایک آواز سنی تھی میں کہہ رہا ہوں نہ کہ کوئی ہم پر نظر رکھ رہا ہے یہ کسی طرح کا ایکسپیرمنٹ چل رہا ہے تمہیں بچایا گیا کیا پتا یہ انہی کا ایک پلین ہو تاکہ تم ان پر بروسہ کرو آخر تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی ٹیبیتا جواب دیتی ہے کیونکہ تم غلط ہو جم میں نے ان گوباؤں میں جو دیکھا اگر تم نے وہ دیکھا ہوتا تو آج تم یہ بات نہ کہہ دے جم کہتا ہے کہ شاید وہی سب وہ تمہیں دکھانا چاہتے تھے جم کو لگتا ہے کہ یہ مانسٹر انہوں نے بنائے ہے شاید یہ کسی طرح کا کا کاؤسٹیوم ہے مگر ٹیبیتا کو یقین تا کہ وہ کسی نے بنائے نہیں ہے وہ وہاں تھے پوچھتی ہے کہ تمہیں اتنا وشواس کیسے ہے جم کہ جو آواز تم نے سنی وہ کسی انسان کی تھی جم جواب دیتا ہے کہ یقین ان وہ کوئی انسان ہی تھا بلا اور کیا ہو سکتا ہے ٹیبیتا غصے میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا پر ذرا سوچو ابھی تک ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا دونوں کے بھی جگڑا ہو جاتا ہے جم ناراض بھی تھا کہ ٹیبیتا اس کا ساتھ نہیں دے رہی ٹیبیتا بچوں کے پاس چلی جاتی ہے جم باہر کڑا تھا تب ہی ایک ڈرون اس کے قریب سے گزرتا ہے جم دھیان دیتا ہے تو اصل میں یہ رینڈل تھا جو اس ڈرون کو اڑھا رہا تھا جم کو ایک آئیڈیا آیا وہ اس سے بات کرنے جاتا ہے پہلے تو اسے تینکس کہتا ہے کہ جب ٹیبیتا پسی تھی تم بھی مدد کیلئے آئے تھے مگر رینڈل بتمیز تھا اس لیے کہتا ہے کہ ہاں تمہاری پتنی تو وہاں تھی ہی نہیں مگر دو لوگ جان سے گئے جم ماں بھی مانگتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے کیا تم میرے ساتھ چلوگے رینڈل کہتا ہے کہ تم نے تینکس کہا ٹیک ہے اب دپا ہو جاؤ یہاں سے مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے کہیں نہیں جانا جم اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ ڈرون تمہیں گھر پہنچا سکتا ہے تو پھر اصل میں رینڈل یہ ڈرون اپنے بتیچے کو گپٹ کرنے والا تھا مگر وہ یہاں پانس گیا خیر یہ بات سن کر رینڈل اس کے ساتھ جانے کیلئے مان گیا جم اپنے آر وی سے کچھ لینا چاہتا تھا وہ ایک بار پھر سے سمپرک کرنا چاہتا تھا خیر رینڈل بھی یہ جانتا تھا کہ جم اس بات پر وشواس کرتا ہے کہ یہ جگہ کس ایکسپیرمنٹ کیلئے یوز ہو رہی ہے اور رینڈل کا بھی یہی ماننا تھا بلکہ وہ جم سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری تیری صحیح ہے جو کہ مجھے لگتا ہے صحیح ہے اس کا مطلب کہ ہمارے بھی جاسوس بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو یہ دکاوہ تو کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح یہاں پسے ہیں مگر اصل میں وہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں اور شاید یہ سچ ہو سکتا ہے خیر آگے دیکھیں گے یہ لوگ ڈرون کی مدد سے کوئی سگنل بیش سکیں گے یا نہیں پرسنلی مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ایکسپیرمنٹ ہے کیونکہ وہ راکشس اصلی ہے آتے ہیں ہسپیٹل میں جہاں اس راکشس کی لاش کو اندر لایا گیا تھا ابھی تک باقی لوگوں کو اس بارے میں پتا نہیں کہنی ابھی بھی اس بات کے خلاف تھا کہ وہ اسے اندر لائے اور اب یہ لوگ اسے کھولنے والے ہیں کہنی پوچھتا ہے کہ بوائٹ ذرا بتاؤ ان پیرسائٹس کا کیا جو پہلے تمہارے شریر میں تھی تم نے اسے دیئے یہ چیز جو بندوق سے نہیں مرتی ان پیرسائٹس سے مر گئی یہ شکتشالی ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی مر چکے ہوں گے ہمیں ایک بار ضرور سوچنا چاہیے مگر نہ تو بوائٹ نہ ہی کرسٹی اس پیسلے سے پیچھے ہٹنے والے تھے بوائٹ کرسٹی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کرسٹی کہتی ہے کہ اس کے ریپس کاٹنے پڑیں گے تو مجھے کوئی آری چاہیے بوائٹ کینی سے کہتا ہے کہ تم شیڈ میں جاؤ اور وہاں سے آزار لے آو مگر کینی نہیں جانے والا تھا اتنے میں میریل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ باہر کی طرف باگتی ہے کرسٹی بھی باہر آ گئی بعد میں بوائٹ اور کینی بھی بوائٹ کو لگا شاید اس چیز کو دیکھنے سے اس کا یہ حال ہوا مگر کرسٹی کہتی ہے کہ اصل میں یہ ویڈرال ہے بوائٹ سمجھ جاتا ہے کہ میریل ڈرگ ایڈیکٹ ہے پوچھتا ہے کہ کیا اس میں ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں کرسٹی کہتی ہے کہ بس ہمیں اس لاش کو کولنا ہوگا بس یہی کرو یہ زندہ ہی کینی شیڈ جانے کیلئے مان گیا کل رات بوائٹ کا ہاتھ زخمی ہوا تھا یہ اس نے خود ہی کاٹ آتا جب وہ کرسوس راکشس کو دینے والا تھا وہ اس پر پٹی لگانے لگا کرسٹی وہاں آتی ہے اس کی مدد کرتی ہے کرسٹی خود کو دوش دے رہی تھی کہ میریل کو نشے کیلت میری وجہ سے لگی پہلے وہ بہت اچھی تھی بہت محنت کرتی تھی مگر جب سے میں غائب ہوئی وہ بدل سی گئی میں یہاں ان چیزوں میں اتنا کو گئی کہ پتہ بھی نہ چلا کہ اس کی حالت خراب ہے بوائٹ ہمیشہ ہی کرسٹی کو تسلیت دیا کرتا تھا اور اس بار بھی وہ ویسا ہی کرتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہیں وہ مل گئی جس سے تم پیار کرتی تھی تم دونوں اب ایک ساتھ ہو کچھ دیر بعد جب کینی سارے اوزار لے آتا ہے بوائٹ کینی اور کرسٹی اس لاش کو کاٹنے والے تھے تینوں ہی گلپس کو پہن لے دے ہیں کیونکہ نہیں پتہ اس چیز کو چونے سے کیا ہوگا ویسے بھی یہ راکشہ سے کے رہز سے ہے جیسے ہی کرسٹی پہلا کٹ لگاتی ہے ایک ریپلیکس کی وجہ سے وہ لاش ہلتی ہے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں کینی کرسٹی کو روکتا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا بلکہ ہمیں تو اس چیز کو اندر لانا ہی نہیں چاہیئے تھا ہمیں اسے جلانا چاہیئے تھا اس لاش کو جلانا بہتر ہوتا کینی غصے میں باہر آ جاتا ہے کرسٹی اور بوائٹ اسے آواز لگا رہے تھے مگر وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا کرسٹی بھی باہر آ جاتی ہے اسے روکتی ہے کینی کہتا ہے کہ بوائٹ جنگل سے کچھ لایا ہے کچھ بہت ہی خطرناک جو ان راکشہ سے بھی خطرناک ہے تم لوگ کیسے جانتے ہو کہ لاش کو کولنے سے وہ چیزیں ہم پر کوئی اثر نہیں کری گی کرسٹی کہتی ہے کہ دھر مجھے بھی لگ رہا ہے کینی مگر ہمیں یہ جاننا ہوگا ورنہ ہم ہمیشہ دھر کے سائے میں جئیں گے تمہیں اور مجھے ایک ساتھ ہونا چاہیے مگر کینی کہتا ہے کہ نہیں کرسٹی ہمیں ایک ساتھ نہیں ہے اصل میں اس کا مطلب کہ کرسٹی کو تو میریل مل چکی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ میریل تمہیں ملی مگر میں تمہاری پرباہ کرتا ہوں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو جائے کرسٹی کو اکیلے ہی اندر آنا پڑا بوائڈ اور کرسٹی لاش کے چیسٹ کو کاٹ دیتے ہیں مگر کرسٹی کے خاطر کینی واپس سے آ گیا لاش کو پوری طرح سے کولنے کے بعد کرسٹی کہتی ہے کہ عجیب ہے یہ تو ایک انسان ہے مگر اس کے انگ سکڑ گئے ہیں جیسے ان سے سارا خون کسی نے نکال لیا ہو بوائڈ اور کینی کچھ سمجھ نہیں با رہے تھے کرسٹی کو بہت غصہ آیا تھا کہ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جس چیز میں کوئی خون ہی نہیں بھلا اسے کیسے مارا جا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک سکیپل سے اس کے پیٹ کو بار بار سٹیپ کر رہی تھی کہ مجھے اس کی امید نہیں تھی بوائڈ اور کینی اسے شاند کرتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے شریر میں یلو رنگ کا کوئی لیکویڈ ہے جس سے کرسٹی معلوم کر سکتی ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کے خلاف وہ کوئی ہاتھیار بھی بنا سکتے ہیں آگے جانیں گے آخر یہ راکشہ سسل میں ہے کیا یا یہ انسان سے بنائے گئے ہیں یا پہلے یہ انسان تھے اور کسی طرح ان چیزوں میں بدل گئے جولی کو کالنی ہاؤس کی یاد آ رہی دی مانو جیسے صدیہ بیٹ گئی ہو وہ اپنے ساتھ ایتن کو بھی لاتی ہے تاکہ وہ وکٹر سے مل سکے ایتن جب وکٹر سے ملتا ہے وکٹر ایک بار پیسے کسی چیز کا حساب لگا رہا تھا جیسے کہ اس نے شروعات میں کہا تھا کہ یہ پیڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں مگر کوئی اس بات پر دھیان نہیں دیتا وکٹر ایتن سے کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے تمہارا مجھ سے ملنا صحیح نہیں ایتن پوچھتا ہے کہ کیا ہم دوست نہیں ہیں وکٹر جواب دیتا ہے کہ ہاں ہم دوست ہیں میرے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا ایتن جانے لگا وکٹر اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے کہتا ہے کہ میری مدد کرو گے وہ بھی اس کے ساتھ میجرمنٹ کرنے لگا وکٹر بتاتا ہے کہ پیڑوں سے پتے گر رہے ہیں ایتن کہتا ہے کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے ہر سال ایسا ہوتا ہے وکٹر کہتا ہے کہ نہیں یہاں ایسا نہیں ہوتا مگر اب یہ جگہ بدل رہی ہے اور اس کا یہ بدلنا اچھا نہیں کولنی ہوں اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلیس اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے فاطمہ اس کا خیال رک رہی تھی جولی اس کا حال پوچھنے آ دی ہے اصل میں اسے پتا ہی نہیں تھا کہ ایلیس کے ساتھ ایسا ہوا ہے باہراتے سے میں ایل جن جولی سے بات کرتا ہے ایل جن بتاتا ہے کہ اسے اس جگہ کے بارے میں برے سپنے آتے تھے جب وہ یہاں نہیں آیا تھا مگر اسے صحیح سے کچھ بھی یاد نہیں تب تک جب تک کوئی حادثہ نہیں ہوتا ایل جن جولی کو یہ راز بھی بتا دیتا ہے کہ کل رات بوئیڈ نے ان راکشہ سو میں سے ایک کو مار ڈالا اور ابھی وہ لوگ اس کی لاش کو دیکھ رہے ہیں جولی اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہتی تھی مگر ایل جن اسے منع کرتا ہے کہ تم نہیں بتا سکتی خیر جولی اس کی بات مان لیتی ہے اور یہ سلا بھی دیتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ یاد کرنا ہو تو تم اپنے من کو شانت رکھو میں تو بارٹب میں لیٹ جاتی ہوں اور زمندر کے بارے میں سوچتی ہوں خیر انت میل جن اسے ہی ٹرائی کرتا ہے مگر ایک عجیب سا دکھنے والا انسان اسے پانی میں ڈبو دیتا ہے اب ہمیں میڈیل دکھائی جاتی ہے جو ہسپیٹل میں تھی وہ اس جگہ جاتی ہے جہاں اس لاش کو رکھا گیا تھا مگر یہ دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی کیا وہ لاش وہاں سے غائب ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکشت پھر سے زندہ ہو چکا تھا وہ میریل کی اور بڑھ رہا تھا میریل اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی بوئیڈ مدد کیلئے آتا ہے وہ گھولی چلانے لگا مگر راکشتوں پر بندوق کا کوئی اثر نہیں ہوتا تب ہی میریل اسی میوزک باکس کو دیکھ لیتی ہے جو بوئیڈ نے بھی دیکھا تھا اچانک سے میریل اٹھ جاتی ہے یہ اس کا ایک برا سپنہ تھا لاش ابھی بھی وہیں پڑی تھی وہاں فاطمہ ڈونہ سے اپنے پریگنسی کے بارے میں بات کرتی ہے ڈونہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ فاطمہ ماں بننے والی ہے مگر فاطمہ بتاتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے میں ماں نہیں بن سکتی تھی تو آخر یہ ممکن کیسے ہے کہیں یہ جگہ مجھے ٹوچر تو نہیں کر رہی مگر ڈونہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں بلکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اچھا سوچو ہم سب ہی تمہارے ساتھ ہیں وہاں ٹیبیتہ ملنے جاتی ہے جیڑ سے اصل میں جب ٹیبیتہ جنگل میں گئی تھی تو اسے وہ ڈراؤنے بچے دکھے تھے پھر جیڑ وہاں آیا ٹیبیتہ جیڑ سے پوچھتی ہے کہ اس دن جب تم نے مجھے دیکھا تھا تم نے کچھ کہا کیوں نہیں جس پر جیڑ بتاتا ہے کہ مجھے بھی وہ سب دیکھتا ہے تمہارے پتی نے مجھے ایسے حالت میں دیکھا تھا جیڑ اپنی پوری کہانی بتاتا ہے کہ پہلے تو مجھے وہ لاش نظر آئے جس پر ایک بڑا سا پتر تھا اس کے بعد پیڑ سے لٹکی کٹی لاشے پھر ایک سیبل وارڈ سولجر جو اس کا پیچھا کر رہا تھا اور کل رات اسے دیکھا تھا کرسٹوبر خیر تیبتہ بھی اسے اپنے مرے ہوئے بچے کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ بھی کہ مجھے اب چھوٹے بچے نظر آتے ہیں جیڑ کے پاس وہ سیمبل دیکھ کر تیبتہ پوچھتی ہے کہ کیا یہی وہ سیمبل ہے جو تمہیں بار بار نظر آتا ہے جیڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں تیبتہ اسے کہتی ہے کہ گپاؤ میں یہ تاں میں نے یہ دیکھا تھا یہ سن کر جیڑ حیران بھی رہ جاتا ہے اسے غصہ بھی آیا کیونکہ وکٹر نے اس بارے میں نہیں بتایا تھا اب دونوں جانے والے ہیں وکٹر کے پاس اور اسے معلوم کریں گے کہ آخر یہ سیمبل کیا ہے یہیں بر اپیسوٹ کا آندھ ہوتا ہے جڑے رہیے کہانی کنٹینیو ہے